آج ہم آپ کو یوروپی چتر کلا کے انترگت مصر کی کلا اور گریگ کی کلا بتائیں گے اور جو بھی یوروپی کلا کا بھاگ ہم پہلے دن بتائیں گے دوسرے دن ہم اس کا بھیاس پرسن کروائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں مصر کی کلا مصر کی پراشینتم چتر نیل ندی کے تٹورتی چٹانوں پر انکت ہیں ان کا سمبند اتری افریقہ کے ہم یک کی انت کی کلا سے مانا جاتا ہے ان کے آرمبھیک چتروں میں سلاؤں پر ہاتھی تسا جراف کی چھایا آکرتیوں کی بھانت اتکین تسا کہیں کہیں کھورچ کر بنائی گئی آکرتیاں ہیں جو پراکہ اتحاسی کی یوگ میں اس کلا کا بکاس کا دو تک ہے آکرتیوں کے بھین الانکارک ابھیپرائیوں کے ساتھ نیرمیت کیا جاتا تھا کنٹ ان کے بھی سہ تتکالین پرشتیوں سنگھرسوں تتھا اپلکدھیوں سے سمبندھت تھے مصر کے چتر کلا کا کرمک بکاس کا گیان یہاں کے چترد آکرتیوں سے ہوتا ہے اس بکاس کرم میں انتیم چرن کے آکرتیاں سمرات نارمیر کے یوگ کی ہیں نارمیر کے یوگ تک مصر کی کلا میں آکرتیوں کی ماپ آدھ سے سمبندھت نیم بنائے جا چکے تھے اور گوڑھا اچھر لپ کا بھی بکاس ہوا تھا ترتیے بنس کے سمرات جوسر کے کال کو پیرامیڈوں کا یوگ کہا جاتا ہے مصر کی کلا سب سے ادھک مرت سمبندھی اور انتیوشت کریہ سے سمبندھی تھے اس کلا کا کیندر جہاں سے اتکرشت ادہارن پرابت ہوئے ہیں مرتک پرانوں کا اسمارک یا ٹامب کہا جاتا ہے یہاں سے چتروں کی لپی میں لکھی ایک پستک پرابت ہوئی ہے جسے مرتکوں کی پستک اتھوا سرگواسیوں کی پستک بک آف ڈیڑ کہتے ہیں انسفنگس جس یوگ میں بنے وہاں تھریلیس کے سمراتوں کا پرثم چرن تھا انسفنگس مہان پاسان کو کٹ کر بنائے گئے ہیں ان کی اچھائی ساٹھ فٹ سے بھی ادھک ہے انسفنگس آپ لوگ جان لیں کیا ہے انسفنگس چونہ پتھر سے بنائے گئے ہیں ان کا پورا بھاگ جو ہوتا تھا سریر ہوتا سریر سیر کا تھا اور موہ کا بھاگ تثہ سر کا بھاگ آدمی کا تھا یہاں ایک پورانک مورتھی انسفنگس اگلہ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں گریق کلا اب ہم لوگ دیکھیں گے گریق کلا گریق کلا کا آرم بھی عیسیٰ سے لگ بھگ آٹھ ساور پورو کا مانا جاتا ہے یا چطرکارہ کے آسیس مورتیوں کی اپیچھا کم ملتے ہیں جو آسیس ملے ہیں وہ مکھتا مٹی کے برطنوں پر پائے گئے آلیکھنوں کے ہیں برہد روپ سے یونانی کلا کا بکاس کو نم لکھی چار بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے گریق کلا کے اتحاسی کال پہلا ہے ہومر یک سے پارسیان یک تک جو آٹھ سو عیسیٰ پورو سے لے کے چار سو عیسیٰ پورو تک ہے دوسرا ہے پرارمبک ساستری کال جو چار سو عیسیٰ پورو سے چار سو عیسیٰ پورو تک ہے تسرا ہے مہام ساستری کال جو چار سو عیسیٰ پورو سے لے کے تین سو عیسیٰ پورو تک ہے چوتھا ہے گریقو رومن یا ہیلینشٹک کال جو تین سو عیسیٰ پورو سے لے کے پچاس عیسیٰ پورو تک ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہومر یک سے پارسیان تک کا کال اس کال میں واسط مورت ایوم چت کال تینوں ایک دوسرے سے ابھی نہیں تھی پراشینتم کال کے نمونہ جو اپلپ دھوئے ہیں ان میں جا مٹی آلیکھن دیکھنے کو ملتے ہیں تیرچھی اور بڑی ریکھاؤں کے دوارہ چینی مٹی کے برطن پر آلیکھن کالے رنگ کے کیے گئے تھے گریگ کلا میں اس پرثم یک کو جیامیتی یک کہتے ہیں ارثات گریگ کلا کے پرثم یک کو جیامیتی یک کہتے ہیں یہاں تک کی مٹی کے پاتروں کے آکار بھی جیامیتی آکار کے ہوتے تھے کہیں پر ٹیڑھی میڑی ریکھائیں کہیں پر بریت کہیں پر ٹینجنٹ آدھ دیکھنے کو ملتے ہیں ان ریکھاؤں کے بیچ بیچ میں پٹیاں چھوڑ دی گئی ہیں جن پر ہنس اور بدتک کی آکرتیاں بنا دی گئی ہیں اب نمبر دو ہم دیکھتے ہیں پرارمبک ساستری اکال پاچویں ستی میں گریگ کلا بڑی تیجی سے پرگت کے پت پر اگسر ہونے لگی اس ستی میں کلا کا سوروپ اس کے آدھ سوروپ سے نکھر کر ایک دم بکسیت ہونے لگا آدھ سوروپ ملکہ پرچین روپ سے چھوڑ کر ایک دم نئے روپ میں بکسیت ہونے لگا بھب مندر اتکرشت مورتیاں ایوم آکرسک چترکاری کی جانے لگی گریگ یوگ میں دیش کی راجدھانی ایتھینس کی دیواروں پر بھب بھیت چتر انکیت کیے جانے لگے جنہیں سمبھا ہوتا ہاں گریگ کے سریشت چترکاروں پولی نوٹس مائشن پینپس آدھ سے انرنجیت کیا گیا تھا انرنجیت کا ارتھ ہوتا ہاں رنگنا پھر دھیان سے آپ لوگ سنیں انرنجیت کا ارتھ ہوتا ہے رنگنا کال کے انترگت تیسرا دیکھتے ہیں مہان ساستری کال مہان ساستری کال پاچویں ستی عیشہ پورو کے آرمبھک ورس یونانی کال میں کرانت کا یوگ مانا گیا ہے پھر دھیان دے پاچویں ستی سے عیشہ پورو کے آرمبھک ورس یونانی کال میں کرانت کا یوگ مانا گیا ہے اس سمائے کالاکار مانو آکرت کی پراؤچین کھڑی ہوئی پرتیمہ کی استھر مدرہ کو جس میں کی دھاتک دھانائیں بھی چلی آ رہی تھی پور روپ سے چھوڑنے کے پرت اصفت ہو گئے تھے کالاکاروں نے نبین ڈھنگ سے سنتولن لائے تثہ گڑھن سیلتا پرستود کرنے کو آرمبھے کیا اب اگلا ہم دیکھتے ہیں اس کال میں پرمکچتر کار جیو جیکس پرائسیس پروٹو جینیز یو فرینر ایکلیز آری تھے مائیڈن تثہ پولیکلیٹس سریشٹ کان سموٹ نیرماتا تھے گریکو رومن یا ہیلینیشٹک کلا عیسیٰ پور تیسری ستی سے پہلی ستی کے مدھ کے سمائے کو گریکو رومن یا ہیلینیشٹک یک کہا جاتا ہے الیکجینڈر کی مرد کے پسچات کا سمائے گریہ کی تیہاس ہیلینیشٹک کال کے نام سے جانا جاتا ہے ہیلینیشٹک یوگ مہان وست کلا کا یوگ کہلاتا ہے ہیلینیشٹک یوگ کے بہت کم چترکار کے نام مل پائے ہیں اس یوگ میں کلا کا سروپ بگھٹیت ہونے لگا تھا دیوی پورانڈک یا ایتیہاسک گاتھاؤں پر آدھارت چترنڈ اب نہیں کیا جاتا تھا رومن کالین چتکالا کو دیکھ کر جس کے اوسیس پومپائی اور ہرکولیم نگروں میں ملے ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پرابدھیک روپ سے چترنڈ بکسٹ ہوا تھا کیونکہ ان میں رنگ ادھک بائیوی دھپونڈ ہیں سموہ اور ادھک بیبران کے ساتھ چترنڈ کیے گئے ہیں پریپریچ کا ادھک دھیان رکھا گیا ہے اس یوگ میں مورتکار بہت بڑے پیمانے پر مورتیاں بناتے تھے اپولو اور روڈیز دیتیاکار مورتیاں اس یوگ کی ہی دین ہیں اس یوگ میں بیقتی مورت شلپ کا کافی نرمار کیا گیا تھا اور کل ہم آپ لوگوں کو اس کا بھیاز پرسم کروائیں گے اس کلہ کا موسیقی موسیقی